اسلام علیکم دوستو دوستو یہ دادی امہ ہے ان کا جوان بیٹا سکندر جو فالج جیسے موزی مرز میں مفتلا ہے اس وقت ان کا کمانے والا کوئی نہیں دادی امہ پہتی ضعیف ہو چکی ہے پھر بھی وہ اپنی محنت کر رہی ہے دادی امہ جھاڑو بیچ کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہے اس عمر میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا لیکن مجبوری کی وجہ سے دادی امہ یہ سارا کام خود کر رہی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا رہ دادی امہ کی مدد کریں اس وقت ان کی عمر کمانے کی نہیں ہے لیکن وقت کی بے رہمی کہیں یہاں سے تمگری کہیں جو دادی کو کمانے پر مجبور کر دیا ہے دوستو ان کا گھر بھی کچھا ہے یہ ایک جھوپڑی میں رہ رہی ہے وہ جھوپڑی رہنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا جتنے بھی میرے دوست فرینڈ فالوورز دیکھ رہے ہیں خدا رہا ان کی مدد کریں ان کا گھر بہت ہی کچھا ہے رہنے کے قابل نہیں ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں دوستو میں اس وقت موجود ہوں کازی احمد میں میں نے دادی امہ اور سکندر بھائی کی پوسٹ شہر کی تھی سکندر بھائی فالج جیسے موزی مرض میں مبتلا ہے ان کو آٹھ ماہ ہو گئے ہیں چار پائی پہ تو یہ دادی امہ ہے ان کا کوئی کمانے والا بیٹا نہیں یہی گھر چلاتا تھا تو میں نے ان کی پوسٹ شہر کی تھی تو میرے دو دوستوں نے دس دس ہزار پہ بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنا نام نہیں شو کروانا چاہتا ہم یہ امانت ان کے علاج کے لئے دے رہے ہیں عبداللہ بھائی امانت دے دیں دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ان کی مدد کریں کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا علاج کروا سکیں اور ان کا جو گھر ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے خدا رہا اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست اس کا گھر بنوانا چاہے تو رابطہ ضرور کرے اگر مدد نہیں کر سکتا تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ کوئی مسیح کردار انسان ان کی مدد کرے بڑی مہربانی شکریہ جزاک اللہ مجھے میں بہت کردیکی شکریہ میں بوجود کروں حب tightlyکہ کریں کہ کسی گزا موسیقی